موسیقی 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 کہ اس کھٹے سے باہر بھی یہاں کے نہ ہوئی محمد ستارگامی اور میڈیا سے بات کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلے کل بتایا گیا تھا کہ ہٹ سپیچ پہ کچھ لوگوں نے بتایا تھا سوچل میڈیا پہ بتایا تھا کہ الزام ہٹ سپیچ کا ہے اور ہٹ سپیچ کی وجہ سنکی گرفتاری ہوئی ہے لیکن بہت سے لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے تھے بہت سے بتا رہے تھے کہ کہاں ہٹ سپیچ ہوئی ہے کہاں ہوئی ہے کس طرح سوئی ہے یہ تھوڑا ساف کیا جانا چاہیے اور اسی پس منظر میں پی ڈی پی نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور پی ڈی پی کے سینئر لیڈر ہرباقہ سنگھ ہرباقہ سنگھ نے آج اس معاملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ اس طرح کے معاملات نمازی میں کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ مستقبل بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے معاملات سے جمہو کشمیر کے جو اعتماد سازی کی بات کی جاتی ہے اس میں کہیں کہیں آرچوں نے پیدا ہو رہی ہیں ہرباقہ سنگھ کے ساتھ ساتھ ناشنل کانفرنس نے بھی کل شام سے اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا تھا اور پی ڈی پی نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آج یہ بھی بتایا کہ جب ہیٹ سپیچ کی بات آتی ہے تو ان لوگوں کا کیا جو مذہبوں فرقوں اور دوسرے لوگوں میں بھی تفرقہ ڈالتے ہیں وہ تو بات تلقسی ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کیوں یہ سوال ہرباقہ سنگھ بھی اٹھا رہے تھے اور آپ کو بتائیں ہرباقہ سنگھ نے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مدو پر بات کی پہلے اس مدو پر بات کرتے ہیں بڑا انفرچنیٹ ہے کہ آپ ریلجیس لیڈرز جو پریچرز ہیں ان کو ایرس کرتے ہو مجھے نہیں پتا ہے کس کنٹنٹ میں کیا گیا ہے میں نے وہ کوئی سپیچ نہیں دیکھی جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کچھ ہیٹ سپیچ دی ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ان تین سالوں چار سالوں میں پورے انڈیا میں دیکھیں بہت سارے ایسے بی جے پی کے لیڈرز ہیں جنہوں نے بڑی ساری ہیٹ سپیچز دی جنہوں نے بہت سارا تشدد فیلانے کی کوشش کی آج تک ان کو کسی کو بھی یو اے پی اے نہیں لگا گیا آپ نوپر شرمہ کی بات کرو یا باقی سارے لوگ ہیں جنہوں نے کافی کافی ٹائم پہ کافی ساری باتیں کی اور یہ ڈبل سٹینڈارڈ کرنا یہ بہت گلت بات ہے مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کو جس پریزم سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہیٹ سپیچ والی بات تو ہے لیکن بتا رہا جا رہا تھا ہر بک سنگھ بتا رہے تھے کہ نپر شرمہ ایک نام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے لوگ ہیں جو ہیٹ سپیچ کی بات کرتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈارڈ کیوں دلی میں ایک قانون کیوں جمعہ کشمیر میں دوسرا قانون کیوں اور یہی مدہ آم آدمی پارٹی نے بھی آج سین آگر میں اٹھایا تھا آم آدمی کے ترجمان ڈاکٹر نواب ناصر نے سین آگر میں آج پریس کنفرنس کی کئی مدوں پہ بات کی اور اسی پریس کنفرنس کے دوران انہوں نے مذہبی علماء کی گرفتاری کا مدہ بھی اٹھاتے ہوئے بتایا کہ کہاں لیا جا رہا ہے سارے معاملات کو کس طرح سے یہاں کی سیاست کو بکھیرا جا رہا ہے اور کس طرح سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہیں نے کہیں اس کے لیے بی جے پی ذمہ دار ہے نواب ناصر سین آگر میں میڈیا سے بات کریتے ہیں مارے قانون بدلتے ہیں جگہ سے جگہ تک یہی ہیٹ سپیچ اگر بی جے پی والا دیتا ہے کہیں یو پی میں کہیں بیہار میں کہیں مہارشترہ میں تو کوئی قانون اس کے اوپر نہیں آتا ہے اب میں نے جو وہ پڑھا ہے اس کے بیچ میں یہ بولا گیا ہے کہ ان کے اوپر ہیٹ سپیچ کا ایکس لگائے گئے ہیں یا تو آپ عوام کو بتا دیجئے ایسی کون سی ہیٹ سپیچ ہے جس کی وجہ سے وہ کیا گیا لیکن اگر آپ کسی کمیونیٹی کو چن کے کسی کمیونیٹی لیڈرز کی بھی کمیونیٹی کسی کسی ریلیجیس سکولرز ریلیجیس لیڈرز کو چن کے آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے ایڈورس ایک پڑھیں گے آپ کو ہم یہاں مذہمت کرتے ہیں اس چیز کو اور آپ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے چلیے ڈاکٹر نواب ناسے سین آگر میں میڈیا سے بات کرے تھے دوسرے مدیپی میں یہ نواب نے بات کی ہم اس پہ بھی چھلیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں بڑا فیصلہ آیا ہے اور پانچ اگر دوزار انیس کے بعد بڑے فیصلوں میں کئی بار بڑے بڑے فیصلے آئے کبھی یوم شہدہ کے دن پہ جو چھٹی تھی اور جس کو کشمیر میں بہت پہلے سے منائے جاتا تھا اس کو منسوک کیا گیا اس کو تب بڑا فیصلہ بتایا گیا اس کے بعد شیخ محمد عبداللہ کشمیر کے سٹالوارٹ لیڈر کی یوم پایداش پر ہو رہی چھٹی اور اس کو بھی منسوک کیا گیا اس کو بھی تب بڑا فیصلہ بتایا گیا اور ایک بڑے فیصلے کی اب بڑی چھٹی کی مانگ جمہو میں جمہو خطے میں کافی عرصے سے چل دی آ رہی تھی اور مہراجہ دو آخری دوگرا حکمران مہراجہ حریز سنگھ کی یوم پایداش 23 ستمبر کی چھٹی کی بات یا چھٹی کی ڈیمان جمہو میں بڑے لوگ دوگرا سماج کے لوگ اٹھاتے رہتے تھے جمہو کی سیول سوسائیٹی بھی اس پر بات کرتی رہتی تھی اور اب جمہو کشمیر کی سرکار کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جمہو کشمیر کی سرکار بازابطہ طور پر اب یہ مان چکی ہے کہ 23 ستمبر بڑا دن ہے اور مہراجہ کشمیر کے آخری دوگرا مہراجہ حریز سنگھ کے یوم پایداش 23 ستمبر کو چھٹی کے دن کے طور پر بھی منائے جائے گا ادھر جمہو کشمیر کی سرکار کے حوالے سے خبریں نکل کے آ رہی ہیں کہ جمہو کشمیر سرکار نے بازابطہ طور پر ایک ہینڈ آوٹ بھی جاری کیا ہے اور اس میں 23 ستمبر کو پبلک ہولیڈے منانے کا اعلان کیا گیا ہے فیصلہ لیا گیا ہے اور نوٹفکیشن ابھی تو جاری نہیں ہوا ہے لیکن بتایا جاتا ہے کہ نوٹفکیشن کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے جمہو کا بڑا خطہ بڑا طبقہ اس کی مانگ کر رہا تھا لیکن کشمیر میں دو چھٹیوں کے جانے کے بعد کشمیر میں بہت سے لوگ اس پہ مجزد رائے بھی رکھتے تھے اور جمہو کشمیر کی اسی معاملات پر ڈاکٹر ہاربک سنگھ پی ڈی پی کے لیڈر اور انہوں نے بھی اس پہ آپ اپنا ردی مل ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دورہ میار دورہ پن جمہو کشمیر کی سیاست کو لے ڈوبے گا جمہو کشمیر کی حالات کو کہیں نے کہیں پٹھنے سے اتار رہا ہے اگر ہم مہارجہ حری سنگھ کی بات کریں وہ بھی جمہو کشمیر کا جس چیز کے لیے جو سیکریفائز مہارجہ حری سنگھ نے کیا تھا سٹیٹ کو اپنے کو رکھنے کے لیے اپنے کلچرل دوگرا کلچر کو رکھنے کے لیے جمہو کشمیر کو ایک لڈاک لے کے ایک ایسے یونیک سسٹم بنانے کا اس سٹیٹ کو تین حصوں میں بانٹا گیا جب آپ ایک آدمی کے کنسپٹ کو ایک بڑی ہستی جو ہے اس کے کنسپٹ کو ہی ختم کر دیتے ہو جب اس کے ورسے کو ہی ختم کر دیتے ہو اس کے بعد کہتے ہو جی ہم نے چھٹی دیا ہم نے اس کو آنر کیا آنر تب تھا کہ اگر جمہو کشمیر انٹیکٹ ہوتا اور جمہو کشمیر کے جس کلچر کے لیے یا جس ورسے کے لیے یا جوگرائزم کے لیے یا جس جمہو کشمیر کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے مہاراجہ نے ایک وہیم چلائی تھی ہے مہاراجہ چلیے ہر بخ سنگ پی ڈی پی کے ترجمان پی ڈی پی کے بڑی لیڈر اور سی ناغر میں آج بڑے مددوں پر بات کر رہے تھے لیکن آپ کو ناظرین بتائیں بڑا مددہ بڑا فیصلہ بھی ایک اور آ رہا ہے اور بڑے فیصلے خوالے سے کچھ خبریں نکل کے آ رہی ہیں کہ جمہو کشمیر میں ویس پاکستانی ریفیوجیز کو چھالیس ہزار چھے سو چھہ سٹر کنال زمین کے جو حقوق کہ وہ مالکانہ حقوق دیے جانے کے اقدامات اٹھائے جارے ہیں اور اس حوالے سے بھی بڑا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے تین سو ستر کے ہٹائے جانے کے بعد یہ بڑا فیصلہ ہے کیونکہ تین سو ستر سے پہلے جمہو کشمیر میں ویس پاکستانی ریفیوجیز کو زمین کے مالکانہ حقوق نہیں تھے پینتیسے کا معاملہ آ رہی آتا تھا تین سو ستر آ رہی آتا تھا اور اس کے ہٹائے جانے کے بعد اب یہ بڑا فیصلہ چھالیزار چھے سو چھہ سٹھ کنال زمین جو ہے وہ آہ ویس پاکستانی ریفیوجیز کو ان کے مالکانہ حقوق دیے جا رہے ہیں لیکن جمہو کشمیر میں مالکانہ حقوق میں جمہو کشمیر کے جو فروٹ انڈسٹری کے لوگ تھے اکثر بتاتے تھے کہ ہمارے مالکانہ حقوق ہیں ہماری فروٹ انڈسٹری کے لیکن اس فروٹ انڈسٹری کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے جمہو کشمیر اور خاص طور پر کشمیر میں جو فروٹ انڈسٹری کے لیکن اس پر سوال اٹھاتے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس ہائیوے کے ساتھ جوڑے کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے کہیں تو جمہو کشمیر کی اکانومی کو ڈیریل کرنے کی کوش تو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ٹرکس کو جمہو سینہ اگر ہائیوے پر چلنے سے روکا جا رہا ہے اگر چلتی ہیں تو پھر انہیں کہیں نہیں کہیں رستے میں کھڑا کیا جاتا ہے اور جب تک مال منڈی پہنچے گا تب تک جب تک مال سڑ نہ جائے تب تک گاڑی کو رکا جاتا ہے اور جب مال منڈی پہنچتا ہے تو سڑا ہوا مال اور سڑے ہوئے اس فروٹ کی کوئی قیمت نہیں ملتی ہے اور اگر سڑنے سے پہلے فروٹ پہنچ جائے فروٹ منڈی تو پھر وہاں پہ جو صورتحال ہوتی ہے کہ وہاں پہ دوسرے سٹیٹ دوسرے ملکوں سے جو فروٹ آیا ہوتا ہے اس کے بعد کشمیر کا فروٹ پہ چلا جاتا ہے اور نہ ریٹ آتی ہے نہ قیمت آتی ہے اور اس کو لے کے کشمیر کی فروٹ نزرسی کو الزام لگا رہے تھے کہ کوئی نے کوئی ہے اور جمہو کشمیر کی سرکار سے اپیل کی جاری تھی کہ اس معاملے میں غور خوض کر رہے ہیں آج جمہو کشمیر کی سابقہ وزیراعلا اور پی ڈی پی لیڈر مہبا مفتی کا اس پہ ٹویٹ بھی آیا ہے اور مہبا مفتی نے اس میں اپنے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے بدقسمتی کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے جمہو کشمیر کی سرکار کو بھی متنبہ کیا ہے ملو سنہ جمہو کشمیر کے لیفٹنزارڈ کو ٹاگ کرتے ہیں انہیں لکھا ہے کہ ذرا دیکھئے گا اتنا بڑا نقصان جمہو کشمیر میں عوام کو رائے اور اس عوام کو اس نقصان سے بچانے کے لیے آپ کی جو ذمہ داری ہے اس میں آپ سامنے آئے اور جمہو کشمیر کی سرکار اس معاملے میں بھی دیکھے کہ کون ہیں جمہو کشمیر اگر قومی شہرہ پر ہائیوے پر وہ لوگ جو جمہو کشمیر اور خاص طور پر کشمیر کی ایکانومی کو بیک بون جو ایکانومی مانی جاتی ہے ایپل بزنس اس کو پٹری سے ڈیریل کر رہی ہے یہ مہبا مفتی کا ٹویٹ لیکن ناشنل کنفرنس کے بڑے لیڈر نے بھی اس پر اپنے راہ دے مظاہر کیا ہے ڈاکٹر باشیر ویڈی جنوبی کشمیر میں ناشنل کنفرنس کے بڑے لیڈر اور سب کا ایمیل سی اور انہوں نے بھی آج میڈیا کو بولا کے اس حوالے سے اپنے خدشات کا اضار کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی نہ کوئی سازش انہیں لگ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی سرکار اس کے لیے بازابتہ طور پر تحقیقات کرے کہ کیوں ڈراوروں کو ٹرکس کو روکا جاتا ہے جمہو سرین اگر ہائیوے کو روز نتنائے بہانے تراشے جاتے ہیں کبھی ہائیوے کے رنویشن کبھی دوسرے معاملات اور رنویشن سے لے کے دوسرے معاملات کے دوران اگر باقی ٹرانسپورٹ سب چل سکتا ہے تو ٹرک کیوں نہیں چل سکتے ہیں بشیر ویری نے جنوبی کشمیر میں آج میڈیا کے ذریعے سرکار تک بات پہنچانے کی بات کی ہمارے علاقے میں اس وقت جو فروڈ کا چل رہا ہے فروڈ پروڈکشن جو اس وقت ہارڈس کیا جا رہا ہے اس کے تہیے لوگ کافی پریشان ہیں راستے میں گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے فیسلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے چھے چھے سات سات دن گاڑیاں نیشنل ہائیوے پہ بلوک رہتی ہے جس کی وجہ سے اس انڈسٹری کو کافی نقصان پہنچ ہے اور لوگوں کو جو اورچیڈسٹ ہے جو یہ اس کام کے ساتھ منسلک ہے ان کو کافی نقصان پہنچ پہنچ رہا ہے اور ریٹس بھی کافی گرے گرے ہوئے ہیں ہم سرکار سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ریاست کے جی ڈی پی کو کافی حد تک انٹریبیوٹ کرتا ہے دس ہزار کروڑ روپے کی انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک شعبہ آئی انوالو ہے چاہے آپ سو میلز کو دیکھیں جو باکسز بناتے ہیں آپ کارڈ بورڈ فیکٹریز کو دیکھیں آپ ایکانومی کے باقی جتنے بھی ویلو ایڈیشنز ہوتے ہیں اس چیز میں سب لوگ اس کے احساس مند سے لکھا ہے دوائیوں کا جو اس کے چھڑکاو کیا جاتا ہے دوائیوں دوائیاں جب ہوتی ہے وہ انڈسٹری اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو اس وقت بہت بڑا دکھا لگ رہا ہے ہماری اس انڈسٹری کو جس کے ساتھ تقریباً تقریباً چالیس لوگ واپس چالیس چالیس لاکھ لوگ اس ریاست کے واپستہ ہے اس میں قریب قریب آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ فہملی ڈاکٹر بشیر آمد ویری ناشنل کانفرنس کے سابقہ ایمل سی رہ چکے ہیں اور ٹرانسپورٹرز یا ٹروڈ گوورز کے جو معاملات ہیں اس پہ وہ سرکار سے معاملات اٹھا رہے تھے یہ ناشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں اب ہم ناشنل کانفرنس کے بڑے لیڈر کا ٹویٹ آپ کو دکھائیں گے یہ ہیں عمر عبداللہ عمر عبداللہ کے بارے میں کل جمہو کشمیر میں بی جے پی کے بڑے لیڈر رمندر رینہ نے ایک سوشل میڈیا کے پوٹل سے بات قطعے بتایا تھا کہ عمر عبداللہ دلدار ہے عمر عبداللہ یار ہے اور یہ دلداری اور یاری والی بات رمندر رینہ نے ٹھیک اس خبر کے پس منظر میں بتائی تھی جب پچھلے دنوں جمہو میں ہمارے گلستان ٹیلویجن کے کنکلیو کے دوران عمر عبداللہ اور رمندر رینہ کو ایک ہی کرت منچ پہ ایک ساتھ دیکھا گیا اور ان کی وہ تصویر سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی تھی کچھ نے اس پہ اپنا ردعمل ظاہر کیا تھا کچھ نے بات کا بطنگڑ بنانے کی کوشش کی تھی اور سوشل میڈیا میں کچھ نے اپنے کمیٹس کا لکھتے ہوئے لکھا تھا کہ کبھی عمر عبداللہ بی جے پی میں وزیر خات جابی رہے ہیں اب کہیں دوبارہ عمر عبداللہ بی جے پی کے ساتھ رشتے جوڑنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں اور یہی سوال اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس پر عمر عبداللہ سے پوچھا رویندر رینہ پوچھا گیا تھا اور اس کے جواب میں انہیں بتایا گیا تھا بی جے پی کے رویندر رینہ نے بتایا تھا کہ یہ بڑے آدمی ہیں وہ تو ہمیشہ سے مجھ پہ مہربان رہے ہیں اور دوستی آ رہی ہے اپنی جگہ پہ سیاست اپنی جگہ پہ اور اسی کا پس منظر میں عمر عبداللہ نے آج اپنا ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جو کچھ بھی یہ ڈیویجن کی سیاست کی جاری ہے یہ اچھی نہیں ہے لیکن انہوں نے تاریفوں کے پل بھی بادے رویندر رینہ کے اور بتایا کہ رویندر رینہ کے اس گیسٹر سے میں بہت خوش ہوں گریٹ شکر گزار ہوں اس کے گیسٹر سے اس کے اچھے الفاظ سے اور میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو جو ہم نکتہ چینی کرتے ہیں وہ الگ جگہ پہ سیاسی نکتہ چینی اپنی جگہ پہ لیکن پرسنل اٹاچ نہ ہوں یہ عمر عبداللہ کا ٹویٹھا رویندر رینہ کا ایک طرح سے شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اور ناظرین اب ہم آپ کو بتائیں نواب ناصر کی بات بھی جواب ناصر عام آدمی پارٹی کے ترجمان بھی ہیں اور انہیں آج سین آگر نے میڈیا کانفرنس کی اور جس دورہ بڑے مددے بھی اٹھائیں لیکن آپ کو بتائیں کل ہی سین آگر میں سیل فیلپ گروپس کے انجینئرس نے مظاہرہ کیا تھا اور نواب ناصر نے آج سین آگر میں سیل فیلپ گروپس کے ساتھ جڑنے کا اعلان کتوے بتایا کہ ان انجینئرس جو ہماری قوم کے مہمار ہیں ہمارے انفرسکٹر کے مہمار ہیں ان کے ساتھ زیادتیہ ہو رہی ہیں اور جو سرکار نے ان سیل فیلپ گروپس کے لیے سرکیم بنائی تھی اس کو ویو کرنا یا اس کے ذریعے سے انجینئرس کو تنگ کرنا یہ سرکار کے لیے اچھا نہیں ہے نواب ناصر نے میڈیا سے بات کر تو ہی انجینئرس کا بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارے پڑے لکھے لوگ آج کل رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھ کرنا چاہ رہا ہوں گا ہمارے انجینئرس سیل فیلپ گروپس کی روزگار تو ملا تھا اور روزگار کے بنا پہ انہوں نے اپنی زندہ کی سمارنے کی کوشش بھی کی کسی نے یہ امی بے گر لے لیا کسی نے گاڑی لے لیا کسی نے بچوں کو سکول میں ڈال دیا لیکن ان کو کہاں پتا تھا کہ اچانک ایسی مصیبت آ جائے گی تو ان کا یہ روزگار چھینہ جائے گا ان سے چار اگس کو ون زیرو ٹو فیفٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے آرڈر کے تحت پرانے ہمارے علجی صاحب مرمول صاحب ایک آرڈر نکالتے ہیں اس آرڈر میں بولو جو ایک چھوٹا سا پرسنٹیج تھا سیل فیلپ گروپ انجینئرس کا جس میں نواب ناصر اور جمہو کشپیر میں عام آدمی پارٹی کے ترجمان ہیں بڑے لیڈر ہیں نواب ناصر شمالی کشپیر کے ہنوارہ کپوارہ زلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کپوارہ زلے سے ہی سجاد گنی لون کا تعلق بھی ہے کپوارہ زلے کے ہنوارہ قرال پورا کے علاقے میں سجاد گنی لون کی پیداش ہوئی ہے اور آج سجاد گنی لون کے حوالے سے خبر بھی ہے بلو ایڈ بائی والی خبر ہے اور یہ خبر جمہو کشپیر کے حساب کا لیفٹنگ گورنر سطح پال ملک نے بتائی ہے آپ کو بتاتے چلیں کشپیر خبریں ہی خبروں میں ہی رہتا ہے اور کشپیر میں آنے والی کچھ شخصیات بھی خبروں میں کشپیر کی وجہ سے رہتی ہے سطح پال ملک کو کشپیر آنے سے پہلے کچھ لگ بگ بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن جب جمہو کشپیر آئے یہاں کے گورنر ہوئے لیفٹنگ گورنر ہوئے بات خبروں میں رہتے ہی ہیں اور خبروں میں رہتے ہوئے آج کل وہ جنوبہ میگالیا کے لیفٹنگ گورنر ہونے کے باوجود بھی جمہو کشپیر کی سیاست پر کوئی نہیں کوئی بات ضرور کرتے ہیں اور آج انہوں نے ملک کے جانے ایمانے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کو اپنے ایک انٹرویو میں جمہو کشپیر کی سیاست بتائی ہے اور پانچ اگز دوزار انیس سے پہلے جب جمہو کشپیر میں گورنر راج لاغ ہو گیا تھا اس سمبیلی کو ڈیزال ہو کیا گیا تھا اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سجاد گنی لون تب صرف چھے ایمانے لے کر ان کے پاس آئے تھے اور سرکار بنانا چاہتے تھے ستیپال ملک نے اس انٹرویو میں بتایا ہے کہ میں نے دلی میں بات کی تھی اور دلی نے بتایا کہ جو آپ کی مرضی وہ کری آپ جان سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں وہاں کی پولیٹکس اور پھر میں نے سجاد گنی لون کو بتایا کہ آپ جائیے آپ کے لیے جگہ نہیں ہے کیونکہ کل مجھے کوٹ میں اس معاملے میں لطاڑا بھی جا سکتا ہے اور تب کی بات ستیپال ملک نے یہ بھی بتائی کہ تب پیڑی پی صدر مہبا مفتی جمہو کشپیر میں جب بی بی ایپی سا لگ ہوئی تو ناشنل کانفرس اور کانگریس سے مل کر چھپن میمبران اسمبلی ساتھ لے کر آئی ضرور تھی لیکن چٹھی نہیں دے پائی وہ ان سے ملی تھی لیکن چٹھی نہ ملنے کی وجہ سے تب وہ سرکار نہیں منا سکے اور تب کی چٹھی نہ ملنے کی وجہ ان نے خود بھی بتائی کہ تب فیکس مشین خراب ہوئی تھی یاد بتائیں آپ کو کہ شاید دنیا میں جمہو کشپیر وہ واحد ملک ریاست ہو سکتی ہے جہاں کے لیفنر گورنر کی فیکس مشین خراب ہو جائے گی اور اسی فیکس مشین کے خراب ہونے کا تذکرہ آج ان نے کیا اور یہ بھی بتائے کہ اگر تب ہو سکتا ہے مہباب مفتی کی سربراہی والی سرکار کانگریس اور ناشنل کانفرنس ساتھ مل کر بنی جاتی لیکن تب مشین کی خرابی کی وجہ سے قسمت ان کی خراب تھی یہ معاملات جمہو کشپیر سے لے کے ملک کی سیاست کے جی کے سپیشل میں فیلال آج کے جی کے سپیشل میں بس اتنا ہی مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے جازی اس موادے کے ساتھ کے رو بے کائنات کے لیے مرضی پھر کریں کہ آپ سے ملاقات رکھے گا اپنا خیال دعاوں میں مجھے بھی رکھے گا یاد اللہ آپ کا میرا سب کا نگے بات اللہ حافظ